بسم اللہ الرحمن الرحیم ون سائٹ وہ میچ کریں ہم نے نام رکھا تھا ہائپورٹینیوز ڈوٹ سائٹ ہم کہیں گے ہائپورٹینیوز ڈوٹ سائٹ دو رائٹ اینگل ٹرائنگلز میں آپ کا ہائپورٹینیوز اور کوئی ایک سائٹ دوسری کس پراؤس پانڈنگ سائٹس کے ساتھ میچ کریں ہائپورٹینیوز مست ہے سائٹ جو انسی مرضی ہو تو وہ ٹرائنگل کہلاتی ہے ہم نے اس سے پہلے ٹرائنگلز ٹرائنگلز کے حوالے سے کچھ کنسپٹس پڑے ہوئے ہیں اب اسی کنسپٹس کو آگے لے کے چلتا ہوں میں آپ لوگوں کو تھوڑی سیک بات بتانا چاہتا ہوں ٹرائنگلز کے حوالے سے دو گسمٹی ٹرائنگلز ہیں جن کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے وہ ضرور سمجھ لیں پہلے آگے جانے سے اگر میں یہاں پر ایک رینڈم ٹرائنگل ڈراؤ کرتا ہوں ایک پہلے میں ایکویلیٹرل اور ایک آئیسو سیلس ٹرائنگل کو ڈراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہوں فار ایزمپل یہ کوئی پوائنٹ میں لے لیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں لیٹس پوز کہ مجھے یہاں پر ٹین راتے دیں ٹھیک ہے ویلیو اور اسی پوائنٹ سے میں اگین ایک ٹین کی ویلیو لیتا ہوں تاکہ میری جو دو سائیڈز ہیں وہ آئیسو سیلس ہو جائیں جہاں جو مرضی اینگل مجھے میٹر نہیں کرتا ہوں مجھے سائیڈ میٹر کرتی ہے میں کہتا ہوں یہاں پر ٹین رکھ دو اور ان دونوں سائیڈز کو اپس میں ملا دیا ہے ابھی اس کی ڈیمینشن کو چیک بھی کر لیتے ہیں کہ یہ کون سی ٹرائنگل بنی ہے ایسو سیلس یہ کیا ہو گیا میں زوم کر گیا آپ کو دکھاتا ہوں اس کو مجھے پہلے ڈراؤ کر لیتے ہیں یہ ٹین ٹین نیچے کیا ہے نیچے والی ویلیو بھی دیکھ لیتے ہیں 9.1 جو بھی ہے مطلب وہ آئیسو سیلس ہے یہ دو ویلیوز بلکل سیم ہیں اور تیسری ویلیو ڈیفرنٹ ہے اس کو ہم آئیسو سیلس ٹرائنگل کہتے ہیں اب میں ایک اور ٹرائنگل ساتھ میں ڈراؤ کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایکویلیٹرل ٹرائنگل ہو ان دو ٹرائنگل کو بہت غور سے دیکھیں گے یہ ڈسکشن آپ کے لیے آگے فیلچر میں بہت کام آئے گی کونسی ٹرائنگل کو کس طرح سے ڈراؤ کرتے ہیں اگین میں یہ اور اس کو میں اینگل 0 دے رہا ہوں یہ 0 پہ میں نے ڈراؤ کر لی یہ کیا ہو رہا ہے اچھا یہ تو میں نے کمانڈ نہیں سیلیکٹ کی تھی بھی تک لائن کی کمانڈ سیلیکٹ کرتا ہوں دوبارہ سے اور یہاں کہیں پہ میں اس کے ساتھ ہی let's say کہ یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ دے رہا ہوں اور اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ 10 کی ڈراؤ کر دے مجھے اور 0 کے انگل پہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور پھر سکمانڈ لے رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے at the rate of 10 اور انگل اب ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ let's say ہم کہہ رہے ہیں کہ 60 پہ مجھے ڈراؤ کر دو اور یہاں پر again اس کو میں کہتا ہوں کہ یہاں پر end کر دو and now اگر میں اس کی dimensions آپ کو دکھانا چاہوں کہ یہ ٹرائنگل اور اس ٹرائنگل میں کیا difference ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود سے کہ یہ جو ٹرائنگل ابھی میں نے ڈراؤ کی ہے this is exactly equilateral triangle یہ اس کی ساری sides ایک دوسرے سے equal ہوں گی اس کی ساری sides اس دوسرے سے equal ہوں گی وہی چیز ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں and here we go اب آپ دیکھ سکتے ہیں 10 10 10 اور 10 جبکہ یہاں پر میں نے ایک آئیسوسلس لے رکھی ہے جس کی دو sides تو equal ہیں جبکہ تیسری sides ایک difference رکھتی ہے اب ان تینوں کے اندر جو angle ہوتا اچھا equilateral triangle میں ہمیں یہ چیز پتا ہے کہ جو آپ کی تینوں sides اگر equal ہوں تو ان کے تینوں angles آپس میں equal ہوتے ہیں یہ میں پتا ہے اور اگر کوئی ایسی triangle جس کی دو sides آپس میں equal ہوں تو ان کے دو angles equal ہوتے ہیں یعنی کہ جتنی sides equal ہیں اتنے ہی angles equal ہوتے ہیں ہم لوگوں نے یہ تھیورم پڑھا ہوئے کہ اگر آپ کی یہ والی side اور یہ والی side equal ہو تو یہ والے اور یہ والے angles بھی equal ہوتے ہیں اس چیز کو verify بھی کرتے جاتے ہیں جو چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی نہیں ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں angles exactly equal ہیں so third angle definitely وہ equal نہیں ہوگا اسے چک کر لیتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوگا کیونکہ تیسری sides اس کی different وہ equal نہیں ہیں and here you can see its 55 اس کو چھوڑ دیں اس کو ویسے بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے چلیں یا پھر بے شک لکھا رہنا دیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں براتے ہیں واپس اپنی اس side پہ اب میں اس کے angle سیک کرواؤں اگر آپ کو کیونکہ اس کی تینوں sides equal ہیں تو اس کے تینوں angle بھی آپس میں equal ہوں گے اور اگر ہم اس side پہ بھی لے لیں اور اگر ہم اسی طرح سے اس side پہ بھی لے لیں and you can see کہ exactly سارے کے سارے جو angle ہیں وہ 60 degree ہیں interesting بات تو یہ تو اس سے میں یہ چیز پتہ لگی کہ جتنی sides equal ہوتی ہیں ان کے جو opposite angle ہیں وہ equal ہوتے ہیں یہ 10 کی تو اس کا angle یہ یہ 10 کی تو اس کا angle بھی یہ جبکہ یہ different تھی تو اس کا angle بھی different اس کے علاوہ اب ہم ایک بائی سیکٹر ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر تو میں یہاں پر بائی سیکٹر بائی سیکٹر کر لیتا ہوں اور یہ پوائنٹ لیتے ہیں ایک اور بائی سیکٹر کرتے ہیں یہاں پر دو بائی سیکٹر میں ڈروہ کرنے کی کوشش کروں بائی سیکٹ پہ کروں گا یہ پوائنٹ ورٹیکس تھا میرا ٹھیک ہے یہ میں نے بائی سیکٹرز ڈروہ کی ہیں اس کے علاوہ اس کو پھر ڈرم کروا جاتا ہوں تھوڑا سا ایکسٹر لائنز کو ریموو کر کے ہم ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنے والے ہیں اور وہ بات آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے ٹھیک ہے وہ بات آپ کو فیوچر میں بھی کام آئے گی ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں ایکسٹرائن کو ہم ریموو کر رہے ہیں یہ ریموو کیوں نہیں ہوئی چلیں اسے چھوڑے ہم رہے نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں اب ہم چیک یہ کرنے لگے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایک بیسیکلی بائی سیکٹر ڈروہ کیا ہے اس اینگل کا اور اس اینگل کا یہاں پر جا کر انہوں نے یہ جو سائیڈ سین کو کہاں پر جا کے میٹ کیا ہے یہ چیک کرنا ہے کہ ایکزیکلی میڈ پوائنٹ پر کیا ہے یا نہیں یہ ہمارا ٹاسک ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں یہاں سے اپنا یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ لگوں گا اب میرے پاس انٹرسٹنگلی یہ دو دو پوائنٹس آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ وہاں پر میرا کرسر جا رہا ہے ایک یہ کرسر اور یہ جو ہے this is the میڈ پوائنٹ میں ابھی آپ کو دکھاتا ایک سیکنڈ بس مجھے یہ draw کر لینے دیں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ چیز بہت important ہے آپ کے mind میں ہمیشہ کے لیے concepts بنا دیں گی چیز اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے میں شروع سے ہی آپ چاہتا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے میں بتا سکوں and I'm very happy کہ جب اتنی بڑی series ہم لوگوں نے بنائی ہے تو آپ لوگ کو ہر چیز ایسی بتائی جائے جو اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی اور نہ ہی کبھی کسی نے آپ لوگوں کو اس software پہ 9th class میں پڑھایا یہ آپ لوگ کے mind میں concepts بنا دے گا ان software سے بہت اچھی information ملتی ہے اچھا اب آتی ہے باری کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں کہ میں بتانا کیا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ایک ISO celest triangle تھی اس ISO celest triangle پہ میں نے bisectors کو draw کیا angles کے جب میں نے اس bisectors کو draw کیا تو you can see کہ اس نے اس point پہ آکے touch کیا یہ point جو ہے یہ exactly میرا midpoint نہیں تھا midpoint میرا یہ تھوڑا سا اوپر ہے غور سے دیکھیں یہ تھوڑا سا midpoint میرا یہاں ہے یہ والا اور یہ جو bisector کو draw کیا یہ والا bisector آ رہا ہے جو اس نے اس point پہ touch کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ISO celest triangle ہوتی ہے اس کے انترے جب آپ angle کا bisector draw کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو midpoint اس کو touch کرے یعنی کہ وہ median ضروری نہیں کہ وہ median ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اس کو bisector draw کیا تو you can also see کہ midpoint ہمارا یہاں کہیں پہ تھا یہ اوپر تو یہ تھوڑا سا نیچے آ کے اس نے اس کو touch کیا ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ median ہو median کیا حد ہے کہ جب آپ کسی angle کا bisector draw کریں تو exactly اس کے midpoint کو touch کرتا ہوا جائے تو اس کو median کہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ISO celest triangle میں medians نہیں بنتے ضروری نہیں ہے بنیں بن بھی سکتے ہیں لیکن نہیں بنتے normally کیونکہ ISO celest triangle ایک ایسی triangle کا نام ہوتا ہے جس میں آپ کی جو نیچے والی سائیڈ ہوتی ہے کہ کوئی ایک سائیڈ ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے تو چونکہ وہ different ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ exactly اس کے midpoint پہ نہیں touch کرتے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ جو length ہے یہ 9 point میں نے 1 لیا تو یہ اگر for example میں 5 کے بہت close لے لیتا like 4.9 لے لیتا یا 5.2 لے لیتا then یہ situation میرے پاس possibility ہے تھی کہ یہاں پر یہ جو point تھے یہ بہت close آتے ہیں still بات ہوئی ہے کہ ISO celest triangle میں کی midpoints پہ touch نہیں کرتے لیکن اگر میں اسی کے یہاں پر equilateral triangle میں یہی بائی سیکٹرز کو draw کروں تو let me just show you کہ وہاں پہ کیا situation بنتی ہے تو وہاں پر میں آپ اس کو draw کرتا ہوں بائی سیکٹرز کو یہ میں نے اب یہ جو دوسری triangle ہے جو کہ equilateral triangle ہے اس پہ میں نے angle بائی سیکٹرز جیسے وہاں پہ کیے تھے انٹرسٹنگ بات یہ کہ equilateral triangle میں جب آپ angle کا بائی سیکٹرز draw کرتے ہیں تو چیک بھی کر لیتے ہیں کہ یہ بائی سیکٹرز trick بھی draw ہوئے یا نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے میں تو اس کو کائے angle چیک کروا دو میرے بھائی مجھے angle بتا دو کتنا ہے and you can see کہ اس نے exactly اس کو 30-30 میں divide کیا تو اس کا مطلب یہ واقعی angle کا بائی سیکٹر exactly 30-30 میں ٹھیک divide ہوئے ایسے یہاں پہ بھی اگر آپ چیک کریں گے تو یہ بھی 60 تھا تو اس کا half یعنی کہ بائی سیکٹر بلکل ٹھیک draw ہوئے تو اس کو چھوڑیں اب مین بات یہ کہ جب آپ نے اس angle کا بائی سیکٹر draw کیا تو یہاں پر آئیں it is exactly touches on to the opposite side of the mid point mid point پہ جا کے اس نے اس کو cut کیا یہ دیکھیں یہ جو line segment میں نے یہ اس کے بائی سیکٹر کو draw کیا ہے تو یہ جو opposite side ہے یہ والی یہ والی جو ہماری opposite side ہے تو اس کے mid point پہ exactly جا کے اس نے touch کیا ہے تو یہ آپ length دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کہ جو length exactly 5 ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک یعنی کہ یہ mid point تھا اسی طرح سے یہ والا بائی سیکٹر بھی اس نے اس line segment کے بالکل mid point پہ جا کے touch کیا ہے تو یہ ایک بہت interesting بات ہے دو triangle میں difference آپ نے دیکھا کہ جو اچھا اس یہاں سے لے کے یہ جو line segment اب بائی سیکٹر اس کو median کہہ سکتے ہیں median کیوں کیونکہ یہ mid point سے یہاں پر آ رہا ہے والی ٹیکس میں تو median میں اور اس میں فرق ہو گیا اب اس کے اندر جو ہمارا بائی سیکٹر ہوتا ہے وہ median ہوتا ہے جبکہ اس triangle میں جب آپ بائی سیکٹر draw کرتے ہیں تو وہ ضرور median نہیں ہوتا ضرور ہی تو چھوڑنے ہی ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے یہی چیز mind میں رکھنی ہے اب میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں اب میں angles نہیں کی شاید اس وجہ سے وہ اس کو نہیں مان رہا ایک سیکنڈ میں اس کو delete کر دوں extra line کو آپ وہ angle چیک کرے گا اس کا اور اس کا angle ذرا دیکھنا کیا ہے angle کیا ہے 86 کیا angle 86 اب میں اس کا اور اس کا angle بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا angle ہے ایک سیکنڈ پہلے ایک اور چیز چیک کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ جو بائی سیکٹر ہے کیا یہ ٹھیک ٹرہ بھی کیا ہوا ہے ٹھرٹی ون اینڈ یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ بائی سیکٹر ہو سکتا ہے کوئی مسٹیک نہ ہوگی ہو ٹھرٹی ون اینڈ تھرٹی ون تو تھوڑا سا مطلب ایکوریٹ ہی ہے تو ٹھرٹی ون پوائنٹ فائی ون ایک چلی وہ شو نہیں گھر رہا پوائنٹ میں تو یہاں پر اب ہم اس سیڈ پہ بھی چیک کرتے ہیں کہ اینڈ کیا بان رہا ہے جہاں پر اس نے جا کے ٹچ کیا تو یو کین سی کہ یہ جو اینڈ ہیں یہ بھی مطلب ایکول نہیں بان رہے یہاں پر ایکولیٹر جب آئیسو سیلس کا کیس ہے یہ کہ جب آپ کا جو یہ والی لائن ہے جس نے اس پوائنٹ پہ جا کے ٹچ کیا ہے تو وہاں پر ایک سائیڈ پہ اینڈ ڈیفرنٹ آ رہا ہے ایک سائیڈ پہ اینڈ ڈیفرنٹ آ رہا ہے اسی فرنٹ آ یعنی کہ برابر نہیں ایکول نہیں اینڈ دونوں سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ نائنٹی فور ایک سائیڈ پہ کچھ اور ہے جبکہ یہاں پر جب بھی آپ اس کا لیں گے تو انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کا اینڈ جا کیجئے گا بہت انٹرسٹنگ یہ ایکول ہوگا دونوں سائیڈ پہ تو یو کین سی کہ یہ اینڈ جو ہے وہ نائنٹی ڈگری پہ آ رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اینڈ ہے وہ ایکزیکلی نائنٹی پہ جا کے اس لائن کو بالکل سینٹر میں بھی کٹ کر رہے ہیں اور یہ اینڈ بھی ایکزیکلی پرپینڈکولر یا نہیں کہ کہہ سکتے ہیں نائنٹی کا اینڈ دونوں سائیڈ پہ ہے تو پرپینڈکولر لائے نہیں ہے اس کو میڈین کہتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو ان سمری بتاتا ہوں کہ ساری ڈسکشن میں نے جو کی ابھی تک میں نے اس میں آپ لوگوں نے کیا سیکھا اور کیا آپ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملا اور کیا انفرمیشن ہے گیدر کرنے کا اس میں کیا ہے تو یہ آپ کے پاس اگر دو ٹرائنگلز کی کیٹیگریز ہیں یہ ایک آئیسو سیلیس ہے اور یہ ایکویلیٹرل ہے آئیسو سیلیس ٹرائنگل میں اگر آپ کسی آئیسو سیلیس ٹرائنگل کا بائی سیکٹر درا کرتے ہیں تو اٹمینز کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میڈین ہو ٹھیک ہے بلکہ وہ میڈین نہیں ہوگا آپ نے اس کو ایسی لینا ہے وہ میڈین نہیں ہوگا اٹمینز میڈین ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کے میڈ پوائنٹ کو ٹچ نہیں کرتا جبکہ ایکویلیٹرل میں وہ اس کے میڈ پوائنٹ پر ٹچ کرتا ہے اور نہ صرف میڈ پوائنٹ پر ٹچ کرتا ہے بلکہ انگل جو ہے وہ ایکزیکلی نائنٹی کا بناتا ہے اور اس کو ہم میڈین کہتے ہیں اور یہاں پر انگل بھی آپ نے دیکھا کہ وہ انگل بھی میڈینز نہیں سوری پرپینڈیکولرز کو ڈراؤ کرتے ہیں اپوسٹ سائیڈ پہ کہ وہ ورٹیکس میں جا کے ٹچ کریں تو اس کی ورڈنگ جا کریں اپرپینڈیکولرز فرم دو ورٹیسیز اف ای ٹرائنگل تو دی اپوسٹ سائیڈ یعنی کہ اگر آپ پرپینڈیکولر یہاں پر اپوسٹ سائیڈ سے تو دی ورٹیکس میں ڈراؤ کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ میں ایک پرپینڈیکول لے رہا ہوں ایسوسیلس ٹرائنگل کی نشانی ہے تو اس چیز کو چیک کرتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایگزیکلی میڈ پوائنٹ پہ نہیں ہے تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں اتنی ساری وہاں پر ڈسکشن کی کہ آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اس نے جو اینگل کا فارزمپل بائی سیکٹر ڈراؤ کیا تو یہ اتنا نیچے کیوں آ رہا ہے تو کیونکہ یہ ایسوسیلس ٹرائنگل ہے اور ایسوسیلس ٹرائنگل میں ایگزیکلی یہ میڈ پوائنٹ پہ جاتا تو یہ اینگل نائنٹی کا نہ بنتا جیسے ہمارے کیس میں اگر یہ میڈ پوائنٹ کے قریب یا بائی سیکٹر اگر ہم بائی سیکٹر ڈراؤ کرتے ہیں اینگل کا تو بائی سیکٹر is a different thing in ایسوسیلس ٹرائنگل and a perpendicular of a line is a different thing سو یہ دو چیزیں ہیں بسیکلی یہاں پر دو چیزیں نہیں ہوتی جب آپ ایکویلیٹرل ٹرائنگل میں بات کرتے ہیں تو یہ بائی سیکٹر جو ہے اس کا یہ دیکھیں 30-30 بائی سیکٹر بھی وہی ہے اور میڈین بھی وہی ہے یعنی کہ میڈ پوائنٹ سے ٹچ کر کے آ رہا ہے اور یہاں پر اینگل بھی اس نے نائنٹی کا بنایا ہے یعنی کہ پرپینڈکولر بھی یہ ہے اس لائن کا تو ساری چیزیں یہی ہے ایک لائن سیکٹر لیکن جب آئیسوسیلس ٹرائنگل ہے تو اس میں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں یہ جو چیز ابھی آپ نے دیکھئے یہ بائی سیکٹر ہے this is not a میڈین ابھی ہم جو چیزیں ڈراغ کرنے لگیں وہ اس لائن سیکمنٹ کے ایک پرپینڈکولر لینے لگیں تاکہ یہاں پہ بھی نائنٹی کا انگل آئے یہاں پہ بھی نائنٹی کا انگل آئے جو کہ آج کی ہماری ڈسکشن کی ریکوارمنٹ ہے تو میں ایک اگین ٹرائنگل بلکہ یہی لیتا ہوں اس کو کہاں پہ رکھیں اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ آ چکے ہیں اور میں یہاں سے یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ہے نا اس کو ریموو کروا جاتا ہوں اب میں آپ لوگوں کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ہم چینجنگ کرنے لگیں تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈراغ کریں گے لائن سیکمنٹ جو کہ آپ کا یہاں پر نائنٹی کا انگل بنائے یعنی کہ یہ جو سائیڈ ہے جس کو اس میں ہائلائٹ کیا ہوا یہ والی سائیڈ کو یہ جو سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس سائیڈ کے ساتھ آپ کا انگل جو ہے وہ ایک زیک پرپینڈگولر اس لائن کا پرپینڈگولر ہمیں ڈراغ کریں گے جو کہ اس ورٹیکس میں آنا چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں لائن سیگمنٹ کا پرپینڈگولر تو یہاں پہ بھی جا سکتا ہے لیکن ورٹیکس میں آئے یہ ہماری ریکوارمنٹ ہے تو یہاں پہ میں پہلے اس ورٹیکس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ ورٹیکس ضروری ہے اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کا میڈ پوائنٹ ہے نہیں یہ نہیں چاہیے بلکہ ایک ایسا پوائنٹ شاہیے جو نائنٹی پہ ہو تو میں یہاں سے اس کی سیٹنگ چینج کر کے یہ دیکھیں پرپینڈگولر پہ آ جاتا ہوں اب یہ آٹومیٹکلی یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہائیلائٹس ہو جاتا ہے گرین گلر کا سافر کی خاص بات یہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس نے مطلب ٹھیک ڈراؤ کیا یا نہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ اس نے ایک لائن سیگمنٹ مجھے دیا ہے نیچے والی لائن اچھا میں اوپر میں لائن کو ڈلیٹ کر رہا ہوں اس طرح ہمارے پاس یہ جو مطلب کافی سارا کھچڑی پاک گئی اس کو تھوڑا سا ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہ جو اب میں نے ڈراؤ کیا یہ کیا ہے یہ اس لائن کا جس کو میں نے ہائیلائٹ کیا جس پہ میرا کرسر ہے اس لائن کا پرپینڈگولر ہے اور اس ورٹیکس میں آکر میٹ کر رہا ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ اب پرپینڈگولر ڈراؤ ٹھیک ہوا بھی آئے یا نہیں آپ کے لائن سی یہ نائنٹی اچھا یہ نائنٹی ہے اور یہ جو نائنٹی ہے یہ اس کا میڈ پوائنٹ نہیں ہے یہ بھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ یہ جو میڈ پوائنٹ ہے اس لائن کا وہ نہیں ہے یہ میڈ پوائنٹ اس کا یہاں کہیں پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ دو باتیں بتانے کے لئے میں نے بہت ساری محنت کی سارا ٹائم سپینڈ کیا آپ کو بتانے کے لئے کہ آئیس آس سیلس ٹرائنگل میں جو میڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے میڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے جبکہ آپ کی نے جو نائنٹی کے انگل بنایا وہ یہاں کہیں پہ آ رہا ہے تو ڈفرنٹ چیزیں اس کے اندر تھوڑی سی جبکہ وہ ایکویلیٹرل ٹرائنگل میں اتنی ساری چیزیں ڈفرنٹ نہیں ہوتی ہیں تو اب اسی طرح سے میں یہاں پر بھی وہی کام کروں گا جو میں نے وہاں پہ کیا تو یہ میں نے اس پوائنٹ پہ بھی اب میں نے ایک لائن سیگمنٹ ایسا ڈراؤ کیا جو کہ اس لائن کے اپوزٹ لائن کے پرپینڈکولر ہے تو چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا بھی ٹھیک ڈراؤ ہوا ہے یا نینکہ نائنٹی کا انگل بان رہا ہے یا نہیں تو یو کین سی کہ یہ ٹھیک ڈراؤ ہو گیا یہاں پر نائنٹی تو اٹمیز یہاں پر بھی نائنٹی ہوگا میں لکھنی رات سے پھر زیادہ سارا ہمارا یہاں پر لکھنے میں بہت سارا مسئلہ آ جاتا ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی آپ کے پاس کوئی بھی ٹرائنگل ہے اور اس کے اندر آپ یہاں پر یہ جو پرپینڈکولر ٹو دھا ورٹیکس یعنی کہ یہ والی لائن اور یہ والی لائن آپ لیں دو لائنز لے لیں اور ان کی جو لیندھ ہے اگر وہ برابر آ جائے تو وہ ایک آئیسو سیلس ٹرائنگل ہوگی دیکھتے ہیں کہ ان کی لیندھ ہمارے پاس برابر آتی کیونکہ یہ آئیسو سیلس ٹرائنگل ہے اس چیز کا ہمیں پہلے سی بتا ہے تو ان کی لیندھ اس کا مطلب آپس میں برابر آنی چاہیے تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ اس کی لیندھ 8.18 یا جو بھی آ رہی ہے تو اس کی چیک کرتے ہیں کہ کتنی آتی ہے 8.1 کیا ہے 5 یہ تو تھوڑی چی ڈفرنٹ آ رہی ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے میرے خیال سے میرے سے کوئی مسٹیک ہوگی ہوگی otherwise this is not the case 8.15 تھوڑا سا ڈفرنٹ آ رہا ہے وہ شاید میرے سے کوئی پوائنٹ سیلیکشن میں کوئی مسٹیک ہوگی ہوگی ٹھیک ہے دوبارہ سے چیک کر لیتا ہوں میرے سے کوئی مسٹیک نہ ہوگی ہو یا پھر ہو سکتا تھوڑا بہت کیوں اور ایرر آ گیا ہو جیسا کہ آپ نے دیکھا وہ میرے سے کوئی لائن سیگمنٹ سیلیکٹ کرنے میں کوئی ایرر آ گیا تھا 8.1570 برابر آیا دونوں میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا یہ جو لائن سیگمنٹ یہ والا ہے اور یہ والا لائن سیگمنٹ جو میں نے ڈرا کیا تھا 90 ڈگری کے حساب سے تو یہ ان کی لائن تھا اپس میں ایکول ہے اور یہ ٹرائنگل بھی آئیسو سے لیسا یہ وہ چیز ہے جو آج کی اگزیمپل میں ہم نے پروف کرنی ہے اب ساری چیزیں آپ کے سامنے آن بورڈ ہیں تو بس جلی جلدی سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو پروف کر کے بس فنش کرتے ہیں ساری چیزیں آپ لوگوں نے سیکھ لی ہیں پہلے سے بتانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں رہی تو میں یہاں پر فٹا فٹ سے اس کو ہیڈنگ دوں گا کہ آج ہم لوگ بھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں that is an example by the way اور ایسیمپل تو کچھ بھی نہیں رہی ساری چیزیں تو ہم لوگ آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں ہم یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک آئیسو سلس ٹرائنگل ہو اور اگر آپ وہاں پر اس لائن کے حساب سے پرپینڈگولر اس طرح سے ڈراؤ کریں کہ یہ اس کے بلکل یہاں پر آئے ورٹیکس میں اور یہاں پر بھی آپ اس طرح سے ڈراؤ کریں کہ یہ اس کے ورٹیکس میں آئے فارجمپل یہ نائنٹی تو اس ٹرائنگل کے پہلے نام رکھ لیتے ہیں ساری چیزیں ہوئی ہیں اس لئے میں سپیڈ سے تھوڑا بول رہا ہوں تاکہ ٹائم سے ہو سکے اے بی سی اور یہ آپ کے پاس ورٹیکس کا نام ہم اے اور ڈ رکھ دیتے ہیں اب ہم نے پروف یہ کرنا ہے گیون اور پروف کرنا ہے وہ ساری باتیں پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں گیون آپ لوگوں کے پاس یہ ہے کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے فارجمپل آپ کہہ رہے ہیں کہ اے بی سی ہے اور آپ کے پاس جو بی ڈ لائن سیگمنٹ ہے اٹیس پرپینڈکولر ٹو دی اے سی لائن سیگمنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ دوبارہ سے بتا دوں یہ چیز آپ لوگوں کو گیون ہے کہ اے سی جو اے بی لائن سیگمنٹ ہے سوری یہ میں نے بی ڈی کے بارے میں بات کر دی پہلے تو بی ڈی جو لائن سیگمنٹ ہے چلیں یہ والے لائن اس کا کلر سیگمنٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا تھا کہ ذرا انٹرسٹنگ ہو جائے یہ آپ کے جو پرپینڈکولر ہے یہ آپ کو گیون ہے کہ یہ آپ نے نائنٹی کا مطلب اے سی کے حساب سے ایکزیکلی پرپینڈکولر ہے دوسری چیز اس کے حوالے سے بھی گیون ہے کہ یہ جو لائن سیگمنٹ آپ نے بنایا ہے جو کہ اس کے ورٹیکس میں ٹچ کر رہا ہے تو مطلب سی ای اس کا نام سی ای ہے اور اٹیس آلسو پرپینڈکولر ٹو دی اے بی تو کوسٹن کو تھوڑا سا دوبارہ پڑھتے ہیں اور ایک بار انٹرسٹنگ اب اس آپ کو سمجھ لگی ہوگی ایف پرپینڈکولرز ایس لے رہا یعنی کہ دو پرپینڈکولرز فروم ٹو ورٹیکس دو ورٹیکس پر رکھ کے میں نے آپ نے دیکھا کہ میں نے پہلے ورٹیکس سیلیکٹ کیا اور پھر میں نے اپوزٹ سائٹ پہ پرپینڈکولر دراع کیا آپ نے جب دیکھا میں نے آٹو کیئید میں سب سے پہلے یہ پوائنٹ سیلیکٹ کر رہا تھا اس نے اس طرح بزایا نا فروم ٹو ورٹسیز سو میں نے ورٹیکس سیلیکٹ کیا ٹو دی اپوزٹ سائٹ اور دن میں نے اپوزٹ سائٹ پہ اگزیکٹلی perpendicular draw کیا تو then ان کی اگر length برابر ہو تو وہ congruent ہونی چاہیے اگر length congruent ہے تو وہ perpendicular جو triangle ہے اورال وہ isosilis ہونی چاہیے تو اب ہم نے جو prove کرنا ہوئی ہے کہ ان کی length آپس میں برابر ہے ایک second مجھے کدھر blackboard کدھر گیا such that کہ آپ کی جو bd ہے اس congruent ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ آپ کی اگر یہ length bd اور c e congruent ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی یہ triangle isosilis ہونی چاہیے تو prove ہم نے یہ کرنا ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز prove ہو سکتی تھی ایک چیز تو یہ تھی کہ اگر آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ prove کریں کہ triangle isosilis ہے تو یہ ان کی length برابر ہوئے تو اب اس نے آپ کو یہ خود بتا دیا کہ ان کی length آپس میں برابر ہے تو اب یہ triangle آپ prove کریں گے یہ isosilis ہے triangle کس طرح سے prove ہوگی کہ اگر آپ کی length جو ہے ac کے برابر آ جائے length of a b is exactly equals to a c اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ this is what we are looking for and that's all تو یہ چیز جو ہے وہ بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سب سے پہلے statements اور reasons یہاں پہ بنا لیتا ہوں چھوٹا سا تو یہ آپ کے پاس statements اور reasons آ گیا اب ہم یہاں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں میں comparison کے لیے لکھ رہا ہوں اچھا دو triangle میں کونسی consider کرنے لگا ہوں ایک triangle یہ بن رہی ہے نیچے چھوٹی سی اس triangle کو ہم consider کریں گے اور دوسری triangle جو بن رہی ہے وہ یہ دوسری ٹھیک ہے اس کو میں highlight نہیں کر رہا یہ والی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ والی ٹھیک ہے دو triangle آپ کے سامنے بن رہی ہیں تو ان دونوں triangle کو ایک کا نام ہے bcd bcd اور دوسری کا جس کو میں نے highlight کیا اس کا نام ہے cbe تو ان کو ہم آپس میں discuss کرنے لگے ہیں میں ایک منٹ یہ لکھ لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ جو angle ہے نا actually یہ آپ کے پاس reason یہ ہے کہ bd is perpendicular to a c دو آپ لوگ کو given ہے اور c e is perpendicular to a b یہ آپ لوگ کو given تھا so each angle is 90 degree so b d c یہ جو angle بان رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں b یہ d اور c یہ 90 یہ آپ کو given ہے یہ میں نے یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے یہ والے جو angle ہے یہ 90 degree پہ ہم ڈراؤ کی ہوں اس نے بلکل 90 ہے یہاں پر تو یہ آپ کو given تھا اس لئے پہلی چیز تو اس triangle میں یہ ہو گئی دوسری چیز ایک common ہے بیس اور سوری hypotenuse common ہے bc اور bc دوموں میں common ہے اور یہ hypotenuse ہے باعتا ہوئے right triangle میں ہم نے اور last time جو theorem proof کیا تھا نا جس میں hypotenuse اور کوئی excite برابر ہو جائے تو وہ دو triangle equal ہوتی ہیں یہ اس طرف situation جا رہی ہے یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی right triangle ہو گئی یعنی کہ triangle کچھ tilted way میں ڈراؤ ہی ہوئی ہے اگر آپ اس کو گھما کے دیکھیں تو یہ triangle کچھ یوں بنے گی کہ آپ کا یہ جو point ہے e اور یہ آپ کا point ہے c اور یہ جو آپ کا point ہے یہ آپ کا point ہے b اور یہ آپ کا hypotenuse ٹھیک ہے تو یہ triangle کو گھما کے کر دیکھیں تو اس طرح کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی تو یہ angle آپ کا 90 میں بھی point proof کیا e پہ اور آپ کی جو bc base ہے وہ common ہے دونوں میں and that is your hypotenuse understand سب سے جو longest side ہے so this is common hypotenuse اس کے بعد جو اس میں تیسری چیز ہے وہ ہے bd is congruent to c e اور by the way یہ کیا ہے یہ آپ کو given تھا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ نے side اور دو ایک hypotenuse اور b e جو side تھی یہ دیکھیں یہ جو یہاں سے لے کر یہ والا line segment ہے اور یہ جو d e ہے یہ میں نے آپ کو کہا تھا اس نے آپ کو خود سے بتا دیا ہے کہ یہ equal ہے تو اب آپ دو triangles تھیں آپ کے پاس آپ نے یہ دو ایک hypotenuse اور ایک side اور یہ angle تو 90 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں triangles جو تھیں b c d تھا میں نے غلط دیکھ دیا b c d is congruent to triangle c d e اور اس theorem کا نام ہم نے کال ہی پڑھا ہے that is h s کیونکہ ایک hypotenuse x side آپ نے equal کی ہے تو اس حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ angle b c d is congruent to angle c b e because of corresponding angles corresponding angles of congruent triangles so angle b c a is congruent to angle c b a اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو میں نے بات کیا وہ کیا ہے b c d یہ والا جو angle ہے یہ پروو ہو گیا کہ that is equal to c b e c b e اور یہ والا angle پروو ہو گیا برابر ہے کیونکہ congruent sides کے angles ہیں اس حساب سے b c اور آپ کے پاس یہ جو بڑی والی side ہے اس کا angle بھی وہی ہے جو b c d کا angle تھا وہی b c a کا angle ہے کیونکہ یہ line segment اس کو ہی تھوڑا سا extend کیا ہوا ہے تو اس لیے b c ہے اور یہ تو اس حساب سے اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو angle ہے مطلب میں آپ کو ایک پاس بتاتا ہوں bold کر گئے ابھی ہم نے یہ proof کر دیا کہ یہ ایک triangle ہے ٹھیک ہے یہ ایک triangle ہے اور اس کا یہ والا angle اور یہ والا angle برابر ہے اچھا آپ تھوڑا سا اپنے mind پر زور دیں یہ angle اور یہ angle جب برابر ہو جائیں اس کا مطلب یہ اور یہ side برابر ہوتی ہے دوسرے رفضوں میں اگر آپ کو کبھی میں یہ کہوں کہ یہ side اور یہ side برابر ہے it means کہ یہ اور یہ angle برابر ہیں اور میں نے اس طرح بتایا تھا کہ میں یہ بھی کہوں کہ یہ اور یہ angle برابر ہیں تو اس سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ opposite sides بھی equal ہوتی ہیں so اب ہم نے یہ proof کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ angle جو ہے b c a اور angle c b a برابر ہے it means کہ آپ کی a c اور a b b line segment جو ہیں وہ برابر ہو گئے ہیں hands proved so that's all آج کے lecture میں ہوسٹ اتنا ہی بس اس کو یہاں پر لکھتے ہیں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہو جائے وائنڈ اپ تو by the way یہ جو آج کی recording تھی یہ میرے سے میں نے پہلے بھی ایک recording بنائی اور وہ اس میں بہت سارے ہی مطلب میں نے چیزیں جو بتائی تھی وہ کچھ زیادہ ہی بتا دی تھی تو اس کو پھر تھوڑا سا مجھے پہلے میں ہم editing کرنے کا سوچ رہے تھا then میں نے وہ پھر cancel کی ہے recording تک کہ میں دوسری بار اس episode کو record کیا تو i hope کہ اب آپ لوگ کو آپ لوگوں نے تو پہلی دفعی سنا ہے لیکن آپ لوگوں کو پھر بھی زیادہ سمجھ آئی ہوگی angle b c a is congruent to angle c b a دونوں angles برابر رہوں تو آپ دونوں sides بھی برابر ہوتی ہیں تو یہ proof ہو گیا اب یہی چیز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یاد رکھے گا یہ examples کو as it is easy solve کرنا آپ نے اپنی یہاں پر کوئی science نہیں لڑانی یہاں دلیل یاد رکھے گا کہ یہ theorems میں جو ہے ان میں آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی جو مرضی value نہیں اٹھا لینی جیسے لکھا ہے جو reasons لکھی ہیں ایسے ہی concepts جو ہیں آپ لوگوں کو بتا دیئے گئے ہیں سارے کے سارے i hope کہ آپ لوگوں کو یہ episode پسند آئی ہوگی اور اس کی سمجھ لگی ہوگی next time آپ سے ملاقات ہوتی ہے تبتہ کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اور exercise کے لیے تیار رہیے گا take care اللہ حافظ